بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں امن اطاع فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو وبائی مرض کرونا وائرس پھیلے ہوئی ہے اللہ پاک اس کا خاتمہ کرے اور تمام دنیا میں انسانوں کو اس بیماری سے نجات دے دوستو آج کی گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ اردو زبان میں ہماری جو تگوتاز ہے کوششیں ہیں کہ ہم قانون سے آشنائی دیں اس میں آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور اگر آپ اس حوالے سے مراسات دینا چاہیں تو ہماری ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں نوازش ہوگی آپ کی دوستو آج ہم آل عدلیہ کے فیصلہ جات فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی اختیارات کے حوالے سے دیکھیں گے ایف آئی اے کے پاس تلاشی گرفتاری اور گاڑی یا رقم وغیرہ قبضہ لینے کا اختیار ہے ایف آئی اے کو یہ اختیار حاصل ہے فیڈرل انویسٹیگیشن کے پاس یہ پار ایجنسی ہے کہ وہ تلاشی بھی لے سکتی ہے گرفتاری بھی کر سکتی ہے گاڑی یا رقم وغیرہ کو قبضہ میں بھی لے سکتی ہے اس بات کو نریٹ کیا ہے بیان کیا ہے دوزار گیارہ پی سی آر ایل جے چار سو چونتیس میں عدلیہ کا فیصلہ ہے جناب تو زیرو ڈبل ون پی سی آر ایل جے فور تھری فور میں یہاں پہ ارز کرتا جاؤں جہاں پر انگریزی کا الفاظ بولنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہماری اردو زبان میں انگریزی کے لفظ اتنے زیادہ بولے جاتے ہیں کہ کانسیپٹ کی کانسیپشنل ڈویلمنٹ میں جو ہے نا وہ تشنگی رہ جاتی ہے اس لیے وہ بولنا مجبوری بن جاتا ہے اور لیکل لینگویج بھی تو ہے یہاں برحال تو جناب ایف ای اے تلاشی بھی لے سکتی ہے گرفتاری بھی کر سکتی ہے گاڑی یا رقم کو قبضہ میں بھی لے سکتی ہے یہ علا عدلیہ نے ایف ای اے کے اختیارات کے حوالے سے بات کی ہے اہم بات دوستو ایف ای اے کے حوالے سے یہ پی ایل ڈی دوزہ تیرہ آئی ایس بی ٹو سکس میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر ایف ای اے کسی کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی تو جسٹس آف پیس سے رجوع کیا جا سکتا ہے یہ جو ہم بائی سی والی اپلیکیشن دیتے ہیں بائی سی بی کے تحت ریجسٹریشن آف کیس کے لیے ہرائیسمنٹ کے لیے اس طرح کی باتوں کے لیے تو یہ جو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جناب ایف ای اے کس کی کاروائی نہیں کر رہی ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جسٹس آف پیس ہر شہر میں جو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ان میں سے ایک جج صاحب کو ڈیپیوٹ کیا ہوتا ہے ایف ای اے کے کیسز کے لیے بائی سے بائی سپی کے حوالے سے تو یہ پی ایل ڈی دوزہ تیرہ اسلامبہ چھبیس میں یہ بیان ہوا کہ اگر ایف ای اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آپ کی دی ہوئی درخواست پر عمل نہیں کر رہی کاروائی نہیں کر رہی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی اندراج مقدمہ نہیں کر رہی تو آپ اس کے لیے جسٹس آف پیس کے پاس درخواست دے سکتے ہیں ایک اور بڑی اہم ججمنٹ دوزار سولہ وائیہ لاب نو سو سولہ ہے کہ اگر کوئی فیڈریشن وفاقی حکومت کے متاہت نہ ہو تو ایف ای اے کو اس معاملات میں انکواری کا کوئی اختیار نہ ہے یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے نام سے ظاہر ہے تو جو ادارے فیڈرل کے ڈومین میں آتے ہیں وفاق کی ڈومین میں آتے ہیں ان کے خلاف جو ہے انکواری کر سکتی ہے باقیوں کے ساتھ نہیں اسی طرح دوزار سولہ ایسی ایم آر چار سو چھانے سپریم کورٹا پاکستان کی ججمنٹ ہے ٹو زیرو ون سکس ایسی ایم آر ڈبل فور سکس چیک کے معاملات اور کاروباری معاملات کی بابت ایف آئی اے کو اختیار سماعت نہیں ہے یعنی کہ ایف آئی اے جو ہے وہ چیک کے معاملات چیک ڈس آنر کے یا پیمر نہ ہونے کے یا کوئی بزنس کے معاملات میں اس کو اختیار سماعت نہیں ہے انیس سو ننانوے وائلہ چھ سو اٹھتر گورنمنٹ یا پرائیوٹ بینک دونوں سے مطلقہ جرائم ایف آئی اے کے اختیار سماعت میں آتے ہیں بینک پرائیوٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو پبلک سیکٹر کا ہو یا پرائیوٹ سیکٹر کا ہو اس کے جرائم کو جو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایف آئی اے کے پاس سائبر کرائمز کے حوالے سے اختیارات ہیں یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ویٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا ذریعے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کی ذاتیں اچھا لی جاتی ہیں اسے بھی ایف آئی اے دیکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیڈل ادارے جو ہیں مثلا سوئی گیس میں کرپشن ہے یا واوڈا میں کرپشن ہوئی ہے ریلوے میں کوئی کرپشن ہے تو اس کو بھی ایف آئی اے دیکھتا ہے اسی طرح دوستو جو انسانی سمگلنگ کے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کو باہر بھیج جائے پھر واپس آگیا ہے پیسے اسے لے لی ہیں انسانی سمگلنگوں کے خلاف کاروائی کا بھی ایف آئی اے کو اختیار حاصل ہوتا ہے دوستو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ارتو زبان میں قانون سے آشنائی کے حوالے سے اپنی کوشش جاری رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ